اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صبح ٹیو اور میں ہوں آپ کا آس نبیل مالیاں ناظرین میں سامر جو سکت مسٹر جلال اور میسیس جلال ناظرین کچھ عرصے پہلے ایک شوشل میڈیا ویڈیو وائرل ہوتی ہے ایک عورت پہ کچھ عورتیں ہی تشدد کر رہے ہیں ہمارا معاشرہ کس جانے جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں سرناپی سے اسلام علیکم شریف علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے جی بس آپ کے سامنے ہیں ساری سچویشن سرناپی ناہیت افسوس کے ساتھ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ شوشل میڈیا پہ پہلے تو یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس معاملوں کو اتنا ہائلٹ کیا جاتا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے اس میں ہم خود آپ سے جانے چاہیں گے جی اس میں ایسا ہے کہ میرے ہسپنڈ کے گھر پر اس دن کچھ ذاتی بات کے بنا کے اوپر لڑائی چل رہی تھی اچھلی ان کا تھوڑا سا بیکگرانڈ میں جائیں تو ان کے بڑے بھائی کی شادی شادی ہونے سے تین دن پہلے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بھی ان کے کسی لیندین کی وجہ سے تو یہ اسی معاملے کے اوپر گھر میں بحث ہو رہی تھی کرتے کرتے وہ زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کال کی کہ تم آ کر بیٹی کو لے جاؤ کیونکہ بیٹی بہت زیادہ سہم گئی تھی اور وہ رو رہی تھی گھر میں تو میں اس وقت اپنی بہن کے ساتھ کہیں اور جا رہی تھی تو میں پھر گھر کی طرف آئی اپنی بیٹی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے اپنے بھانچے اور بہن کے ساتھ وہاں پر جب میں آتی ہوں تو مرزا آسکر علی صاحب اور ملک نسار کھوکر سیکیورٹی گارٹ کے ساتھ پہلے سے باہر موجود تھے انہوں نے میں نے ان سے کہا اپنے سسر کو کہا کہ مجھے میری بیٹی اوپر سے لا دیں اور پھر میں یہاں سے چلی جاتی ہوں وہ بہت زیادہ غصے میں تھے انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر آئی کیوں یہ آلرڈی غصے میں کیا یہ پری پلین تھا اس میں آلرڈی آپ کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ان کے گھر میں پہلے سے لڑائی جو چال رہی تھی اس کی وجہ سے وہ غصے میں تھے جی اس غصے میں ہی وہ باہر آئے ہوں گے آئی ٹھونڈ نو کہ کیوں آئے وہ باہر لیکن جب وہاں پر میں پہنچی تو وہ پہلے سے باہر اپنے گھر کے باہر موجود تھے اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کو اور زیادہ غصہ آ گیا جب میں نے انہیں کہا کہ مجھے میری بیٹی لا کر دیں تو انہوں نے کہا کہ الٹا سیدھا غلط ابیوز کرنا شروع ہو گئے میں نے ان سے کہا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے آپ ان سے ٹھیک طرح سے بات کریں تو وہاں پر جو ملک نسار کھوکر کھڑا تھا اس نے کہا کہ اس کے شوہر کو دو دن کے لیے تھانے میں بند کرتے ہیں ان دونوں میہ بی بی کی اکل ٹھیکانے آجے گی اور تم سب پیچھے ہٹو گارڈز کو کہتا ہے پیچھے ہٹو میں ان دونوں بی بیوں کو خود دیکھتا ہوں یعنی مجھے اور میری بہن کو تو اسی دوران مرزا آسکرلی صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کو بلاتا ہوں وہ ان کو بتاتی ہیں ابھی یہ انہوں نے کہنا تھا کہ ان کی بیٹیوں یہ سن کے باہر آگئی پانچوں بیٹیوں باہر آتی ہیں اور آکیب مجھے اور میری بہن کو دونوں چاروں طرف سے حملہ کر دیتی ہیں ہمیں اپنے آپ کو دریکٹ لی آپ پہ انہوں نے حملہ سٹارٹ کر دیا جی جی بلکل میں بات نہیں کیا آپ سے کوئی سوال نہیں کیا بات کرنے کا تو انہوں نے تو سیکنڈ لگایا وہ مطلب انتظار میں تھی کہ کیسے ہمیں بادر کی طرف سے بیوٹ ملے اور ہم آ کر حملہ کریں انہوں نے بغیر ٹائمز آیا کی ہے آئے ہیں ہمارے بال کھینچے ہیں ایک نے کپڑے کھیچنے شروع کر دیا اس ٹائم یہ معاملہ چل رہا تھے تو اس ٹائم کسی نے آپ کو روکنے کوشش نہیں کی آپ کو روکنے کوشش نہیں کی یا بچانے کوشش نہیں کی نہیں بالکل کسی نے سب لوگ دیکھ رہے تھے وہاں پر کسی نے روکنے کی بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی وہ ان کی جو پانچوں بیٹیاں تھی وہ ایسے تھیں جیسے علاقے کے وہ ہنڈے ہوتے ہیں ان کی ابو وہاں کے چیئرمن ہے وہ شاید اس چیئرمنی کی وجہ سے اتنے مغرور ہیں کہ ہم یہاں پر جو مرضی کر لیں گے ہمیں کوئی کچھ نہیں کریں گا کتنی دیر یہ معاملہ چلتے رہے ہیں یہ لڑائی تو وہاں پر آٹھ سے دس منٹ جو ہتھا پائی اور یہ وہ سب کچھ ہوتا رہا ہے انہوں نے مجھے کسی نوخیلی چیز سے میری ٹانگ کے اوپر مارا میری بہن کے بازو کے اوپر مارا اور میرے بھانجے کو سمیر احمد بھٹی نے وال کینچے ٹھوٹے مارے بہت بری طرح سے اس کو بھی مارا اس کے ساتھ عابد سکیورٹی گارڈ بھی وہ بھی مار رہا تھا میرے بھانجے کو ساتھ ساتھ تو پھر میرے ہسپنڈ کے گود میں بیٹی تھی وہ بہت زیادہ چلا رہی تھی تو ایک دام ان کے مائنڈ میں کلک ہوئی میں نے کہا کہ ویڈیو بنائی اور ساتھ ہی کہا کہ یہ دیکھو یہ دیکھو جب سب نے سونا کہ یہ دیکھو جب دیکھا کہ ویڈیو بن رہی ہے اسی وقت وہ سب انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے نارمل آگئے پوزیشن میں کہ انہوں نے پتا چل گیا تھا کہ ہم تو ویڈیو میں کیپچر ہو گئے ہیں تو پھر یہ سلسلہ رکھا اصل پر یہ تھی کہ ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ویڈیوز بن چکے ہیں کہ یہ وائرل نور یا ہمارا نام نریس میں اچھا تو یہ آپ کا فرسٹ ویزٹ تھا وہاں پر ان کے کرمیں نہیں میں وہاں دو تین دفعہ پہلے بھی جا چکی ہوں لیکن اچھے خوشگوار حالات میں نہیں گئی ہوں وہاں پر ایک دو دفعہ ہم ایکسکیوز کرنے کے لئے گئی ہوں کہ چلے ہم نے لف میریج کر لیا آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں لیکن وہ ہمیشہ سے ان کا ایک ہی موٹیو رہا ہے کہ نہیں نہیں بلکل نہیں کبھی نہیں پہلے جب ایک دو دفعہ آپ گئی ہیں تو آپ پہلے بھی اکیلے گئی تھی یا آپ اپنی ہزمن کے ساتھ گئی تھی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے یہ لوگ میریج ہے یا اس دن کوشپیشلی کوئی ان کا اور کچھ مینمت ہوئی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ان کا بڑا بھائی ہے نا وہ ارینج میریج ہو رہی تھی اس کی لیکن وہ منگنی ایک سال پہلے ہوئی تھی اور وہ منگنی ایک سال کے دوران ان دونوں لڑکا لڑکی کی آپس میں بادشیت ہوتی رہی ہے اور شادی سے تین دن پہلے شادی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اس چیز میں بھی غصے میں تھے کیونکہ ان کا بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے وہی پر شادی کرنی ہے اور اب گھر والے مان نہیں رہے ہیں تو اس کا غصہ اس کے اوپر اتارا کہ اس نے بھی لاب میریج کی ہے اور وہ بھی اب ہمیں اس وجہ سے تنگ کر رہا ہے گھر میں تو اس سب کو لے کر انہوں نے یہ سین کر دیا اس کے بعد آپ نے کو پلس ٹوٹین مغیرہ کروا ہی ہے جی جی بالکل جب میرا خون نکل رہا تھا اور بہن کا تو ہم پھر ایس پی آفیس گئے وہاں پر انہوں نے جب خون نکلتے دیکھا انہوں نے فوراں کہا کہ آپ میڈیکل کروائیں ہم نے میڈیکل کروایا اور اگلے دن ایف آئی آر ہو گئی ان دس لوگوں کے اوپر تو آپ کو پنڈا پلس نے پر اوپر ایک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں یا وہ بھی ان کے چیئرمنشپ کو پیچھے دیکھ رہے ہیں یا ان کو فوکس کرنی نہیں اگر میں آپ کو سیریسلی بتاؤں نا تو ایسا ہے کہ جو نیچلے طبقے کا سٹاف ہے وہ بلکل کوپریٹ نہیں کر رہا اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ اسرو رسوپ والی ہے انہوں نے رشوت بھی دی ہوگی اپروچ بھی لڑائی ہوگی تو پھر اس وجہ سے مجھے ایس ایس پی ساپ کے پاس جانا پڑا اور مجھے کمپلین کرنی پڑی کہ یہ جو آپ کا سٹاف ہے یہ کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر ری انویسٹیکیشن ہوگی اور صحیح رزلٹ سامنے آئے گا اچھا جلال میں یہ آپ بتائیے یہ سیٹلمنٹ کرنے ہی کوش ہو رہی ہے جو ان کے درف سے آپ کے درف سے کچھ ایسا سین دیکھنے کے ملے گا فیچر میں جی انشاءاللہ میں بالکل اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ایک طرف میرے پیرنٹس ہیں وہ میری فیملی ہے ایک طرف میرے بی 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 اور میری کبیٹی ہے یہ بھی فیملی ہے تو میں بالکل بھی یہ نہیں چاہوں گا کیونکہ میرے دونوں گھربلے جو ہیں بوٹ میں یا تھانے میں آکے ایک دوسرے کو فیس کریں میں اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ ہماری جو یہ دھلیلو مابلات ہیں وہ گھر میں چار دواری میں بیٹھ کے حل ہو چار سال ہو گیا آپ کی شادی کو اس دوران چار سال کے دوران یہ فرس ٹیم باقی ہوئی یا اس سے پہلے بھی کچھ ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے کچھ پہلے بھی یہ تو فرس ٹیم باقی ہوئی ہے اس طرح کا اور اس کی الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں کی قورت کی تذلیل کی گئی ہے روڈ کے اوپر دیکھیں جلال بھئی آپ جو ہیں وہ اپنی فیملی کو بہتر جانتے ہیں ان سے تو آپ نے دیکھیں نا وہ بھی عورتیں جن کا نام لے رہی ہیں اور یہ بھی کسی بہن ہے کسی بیٹی ہیں آپ نے کبھی اپنی فیملی سے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ کبھی وہ ان کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گے نہیں رکھینا کبھی سوچا ہے اور اس دن جب یہ واقعہ ہوئے یہ بہت اچانک واقعہ ہوئے اب وہ کال دیتے ہیں سیسٹرز کو کہ آؤ اور اس کو پکڑ لو تو وہ اکتام پکڑتی ہیں اور روڈ پہ اتنی طرح بری طرح مارتی ہیں کہ سیٹے لے کے جا دیتی ہیں لیکن ہم بھی ایزا میڈیا یہ تو نہیں کہیں گے وہ صحیح ہے آپ کے پیرنٹس ہی آپ کا سسطر علمیہ کسی کے ہم سپورٹ نہیں کریں گے لیکن آپ سے ابھی اسپیشلی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پیرنٹس ہیں آپ فیچر میں کیا چاہتے ہیں میرے جو پیرنٹس ہیں وہ میرے لئے قابل اتنام ہیں سالی عمر رہیں گے بے شک وہ اس معاملے پر غلط بھی ہیں لیکن جو آپ کی وائف ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہیں لیکن جس پہ میری والد سب سے میں نے معذرت کر لی تھی کہ اب وہ بھی میری ایک بچی کے ماں ہے تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری والد سے ماں بیٹی کو تکلیف ہو آپ بھی اگر سپیسپک میسیج دینا چاہیں کیا میسیج دیں گے جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے والدائن جو ہیں جلال کے ان کو اپنے دل کو نرم کرنا چاہیے کیونکہ ماں باپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اگر بچے کوئی گلتی کرتے ہیں تو اس کو درگزر کریں اور ان کو راہ راست پر لے کر آئیں لیکن اگر جہاں پیرنٹس ہی ایسے کریں گے تو پھر بچوں کو کون سمجھائے گا تو یہی میرا میسیج ہے ان کے لئے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھولنے والی ہوتی تو نہیں ہیں اگر وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں آپ کے لئے آپ کے سر پر ہاتھ پیڑتے ہیں پیار کا سپ کریں گے بیسی بلکل جی بلکل ایسا ہے کہ وہ میرے پیرنٹس کی جگہ پر ہیں ان کی ایج میرے پیرنٹس کے ایج کی ہے اور میرے والدائن تو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں تو اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں ان کی آٹھ بیٹیاں ہیں اگر وہ مجھے اپنی نومی بیٹی کانسیڈر کرتے ہیں تو میں ان کو بیٹی بن کے دکھاؤں گی جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ دونوں کے باتیں سنیاں ہیں اور اچھے طریقے سنوان باتیں کہ سارے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ ان سے کسی کی دلہ داری ہو دونوں پیرنٹس کے طرف سے ہمارے معاشرے کو بھی سمجھ آ جانے چاہیے کہ عورت کو بہت اچھا اور بلند مقام دیا گیا ہے ایسی ہی ہمیں بھی اپنے معوں بینوں کی عزت کرنے چاہیے اور دوسروں کی بھی عزت کرنے چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو میں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہے سوپٹی پی